السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو پاکستانیوں کے لئے ایک کے بعد ایک برا خبر آ رہا ہے کبھی پاکستانی حکومت سے اور کبھی کل کنٹریوں کی امیگریشن سے آج دوستو جو خبر آیا ہے وہ اچھا نہیں ہے پاکستانی مزدوروں کے لئے اس کا سبب بنا ہے جالی ایجنٹس متحدہ عرب امارات نے ویزٹ ویزے کے نام پر ملازمت کے لئے آنے والے پاکستانیوں کو ریپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اخبار کے مطابق پاکستانی ویزٹ ویزے کے نام پر متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں جہاں وہ ویزٹ ویزے کا غلط استعمال کرتے ہیں جس پر یو اے ای حکام نے سخت نوٹس لے لیا ہے اور ویزٹ ویزے پر آنے والوں کو واپس وطن بیجے جا رہا ہے دوستو بہت سے جالی ایجنٹ ہے وہ مختلف ویزوں کا ویکنسی دکھا کے کپنیوں کا نام دکھا کے سادہ لوگ پاکستانی دوست جو مزدور جو مزدوری کہلے جاتے ہیں اس کو ویزٹ ویزہ تین چار لکھ بیج دیتے ہیں اور اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا ادھر ویزہ مہینہ بعد پندہ دن بعد ہو جائے گا آپ کا ویزٹ ویزہ گروٹ ہو جائے گا ویزے میں اور آپ پلان مال میں یا ڈیلیوری والے کپنی میں کام کرو گے کہ آج کل دوستو زیادہ تر جو دوکہ ہو رہا ہے ایجنٹوں کے طرف سے وہ موٹر سائیکل ڈیلیوری بوائی کے ویزے کیو پر ہوتا ہے تو اس کا نوٹس لیا ہے اماراتی حکومت نے اور پاکستانیوں کو ریپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اسی طرح دوستو ویزٹ ویزہ میں تھوڑے سی زخدی بھی کی گئی ہے اب وہ ویزٹ ویزے پر جانے والوں کے لیے چی مہینے بینک سٹیٹمنٹ بھی ضرور ہے اور ساتھ میں پنچزار درہم کی شرد بھی آئیت کر دی گئی ہے اس وجہ سے پاکستانی اور سیز ایمپلائیمنٹ پرموٹر انسیسویشن کی جانب سے وزیر سمندر پار پاکستانی ساجد حسین تھوری کو ایک حد لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی کے جانب سے متحدہ عرب امارات کی ویزٹ ویزے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے ویزٹ ویزے کے غلط استعمال کے وجہ سے یو ای نے پاکستانی کے لیے امیگریشن پالیسی سخت کر دی ہے اب دوستو جو اس سلسلے کا اعلان کیا گیا ہے بہت سے غریب لوگوں نے اپنے پینس چھوٹے موٹے چیزیں بیچ کر دو تین تین لاکھ کا ویزٹ کیا ہے چلے گئے کام دوننے کے لیے اوہ اگر ڈپورٹ ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا تو کوشش کرے کہ آپ نے کسی گلپ کنٹری میں جانا ہے تو ویزے پر چلے جائے ترواب علیکم ہو لیکن آپ کو یہ سہولت ہوگا اکامہ بھی ملے گا بتاکہ بھی ملے گا شینشورس بھی ملے گا اور کیم میں سونے کا جگہ بھی ملے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم